فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پیچھے گدی تک پیچھے سے آگے کی طرف لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا رواہ البخاری و مسلم سر کے مسح کے بعد نیا پانی لیے بغیر دونوں کانوں کا مسح کریں ابو امام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعُزُنَانِ مِنَ الرَّاسِ دونوں کان سر میں سے ہے رواہ الترمزی و ابن ماجہ شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر اب دونوں انگوٹوں سے دونوں کانوں کے بیرون حصے کا مسح کریں جیسا کہ نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اثر کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے وَقَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا ایک مرتبہ مسح فرماتے ہیں ایسا ہی حدیث میں وارد ہے سر کے مسح کی روایات یا تو مطلق ہیں جن میں گنتی نہیں بتائی گئی یا پھر ایک مرتبہ کی قید کے ساتھ آئی ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے سر کا مسح تیر بار کرنا یا چند بالوں کے مسح پر اکتفا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اب بساوقات وضو کے بطلان کا سبب ہے آئیے سر کا مسح کانوں کا مسح دیکھ لیجئے ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے ہاتھ میں پانی ٹچ کیا اس کے بعد آگے سے پیچھے لے گئے گدی تک پھر پیچھے سے آگے لائے جہاں سے شروع کیا تھا یہ شہادت کی دونوں ہیں دیکھ لیجئے کان کے اندرونی حصے میں مسح کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں انگوٹے سے کان کے باری حصے پر مسح کرنا ہے کلیر ہو گیا یہ سر ایک ایک بار ہی کرنا ہے کان کے مسح کے بعد گردن کا مسح کان کے مسح سے فارغ ہو کر گردن کا جو مسح کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں یہ بھی دات ہے جن میں جن احادیث میں گردن کے مسح کا تذکرہ ہے وہ روایات سخت ضعیف ہیں جیسے کہ میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیسے روایت ہے کہ انہوں نے تلحق مصرف سے انہوں نے اپنے والد مصرف اور دادا عمر السری سے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرما رہے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ سر کے آخری حصے اور اس سے متصل اس سے متصل گردن کے اوپر کے حصے تک ایک بار لے گئے تحاوی اس حدیث کی سند میں لیس جس کا پورا نام لیس بن ابی سلیم ہے وہ ضعیف ہے محدثین نے اسے متروک قرار دیا ہے دیکھیں نحر العطار امام شوکانی کی امام نبوی کے المجموع دوسرا راوی کون ہے جس پناہ پر حدیث ضعیف ہے گردن کا مصرف بیدات ہے تو وہ راوی ہے تلحق بن مسرف اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں اس راوی کے متعلق امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عیعنہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے کہ تلحق دادا عمرہ سری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی امام ابن قطان نے فرمایا کہ یہ مجہول حال راوی ہے سلسلہ ضعیفہ ضلبانی نیل العطار تحفظ العوضی تحضیب تحضیب بن حجر کی ان سب میں پوری تفصیل موجود ہے کیا پتا چلا کہ کان کے مسخ کے بعد جو گردن کا مسخ کرتی یہ بھی جاتا ہے حدیث صحیح ثابت نہیں ہے رب اشرح لي صدری ویسئر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسئر لي أمری واحلو العقدة من لسانی